بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت گہرا بہت لاجوہ یقین مانیں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں بہت ترکتور ہے اب عمل کی پڑھائی آپ کو میں بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کو روحانی علاج استخاری کی ضرورت ہے تو آپ کی بہن آپ کی مدد کر سکیں اور اگر آپ چینل کو سسکرائب کر کے مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو ضرور الحمدللہ یاد کریں انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکتا ہم اپنے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں ہی انشاءاللہ اور آج جو میں عمل آپ کو بتائیں یہ اس سے پہلے دروشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیاہ سی احادیث ہیں وہ رحی اللہ کی کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی ہم سے تلق ہیں جتنی بھی باتیں ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے نکلی چائے مبارک سے نکلی تو وہ آپ سمجھے تو وہ ہمارے لئے احادیث ہیں اس کو احادیث کہتے ہیں تو عصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں نے اپنے بندے یعنی نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تب گسرا سبحان اللہ دیکھیں جنتوں کے لئے اعلیٰ انعام اللہ پاک نہیں اور وہ پشید ہیں وہ تو کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے وہ تو کوئی اس کو جانتے ہی نہیں ہوگا سبحان اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں آنا مقام اتا فرمائے اپنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جگہ اتا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے بس دو منٹ کا یہ عمل جو آج میں بتاؤں گی اور آپ یقین مانیں اتنا مجرب ہے اتنا صبردستی عمل اور وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچیں یا ودودو آپ نے ایک لفظ ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی آپ نے جو ہے انڈے پر کرنی ہے آپ یقین مانیں جس پیارے کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف میں یا بیوی کے لئے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو انڈا آگ میں جیسے ہی جیسے کہتر پکنا پکے گا اسی طرح آپ کے پیارے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی اتنی جلد اتنی آگ پیدا ہوگی آپ کے نام کی آپ کی سوچیں اتنی بیچینی ہو جاتی ہے متغیر و مطمئن اور طلبِ طالب تسخیرِ مسخر کا یہ عمل ہے محبت کا آپ کو چاہت کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا آپ کی جو پیارے ہیں جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لئے ان کے دل میں آگ جلانے کے لئے ان کو تڑپ پیدا کرنے کے لئے یہ عمل ضرور کیجئے گا بعض افہ ہسپنڈ وائف کا مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ تعویز زیادہ کرنے سے یہ تو بناظر علیہ السلام کے کام کرنے سے بھی آپ کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا یہ والا عمل ضرور کریں محبت کا خاصل خاص عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہ دو دو کو انڈے کے پر پڑھائی کرنی ہے اس سے پہلے پڑھائی کرنے سے مطلب کہ پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سورے مضمی پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے سورے مضمی لے کر پڑھیں چاہے نماز پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی ہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں انڈے کو ایک انڈا لینا ہے اور ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور سورے مضمی کی پڑھائی ٹھیک ہے آپ نے کرنی ہے ایک مرتبہ اور پھر یا وہ دو دو کی تسبیح کرنی ہے کم اس کم تیتیس یا بہتر مرتبہ بدلہ کے تیتیس یا بہتر مرتبہ پڑھتے ہوئے انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرتے رہنا ہے دم کرتے رہنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب اگر آت کو آپ پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی وقت دن مقرر کوئی سا بھی کر رہے ہیں پر رات کا وقت ہو تو صبح اٹھ کے آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کے نہ آپ نے انڈے کو اُبلتے ہوئے پانی کے اندر چھوڑ دیں پانی اُبل رہا ہو اس کے اندر چھوڑ دیں اور یقین مانیں کہ ایک دن میں الحمدلہ آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر میان بیوی میں بہت زیادہ خلیش بندیش یہ چھوڑ کے جنے یہاں تب کہ طلاق کا مسئلہ تو بنا اس بھی لاج ہے تو یہ عمل کریں کبھی ایسا نہیں ہوگا نمبر دو اتنا لاچواب عمل ہے کہ آپ کی سوچیں اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو بارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں آپ کو پڑھتی الحمدلہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو رشتوں کی بندیش ختم کرنے کے لیے جن کے رشتے نہ آ رہے ہوں تو وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ جیسے وہ پانی میں رکھیں انشاءاللہ تین دن کے بعد رشتے ہوگی لین لگنا شروع ہو جائے گی الحمدلہ پھر دو نفل خاجت کے پڑھیں دو نفل توبہ کے پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور تحجر کے ڈائم اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کپڑے پاک صاف ہو صبح سے ہی آپ نے غزل وغیرہ کر کے تو اچھے کپڑے بہن بھائیوں نے پہنے تو کپڑے کا کلر جونس ہے وہ نیم ہو یعنی ہلکا کلر ہو تو انشاءاللہ لائٹ کلر میں وہ کپڑے ہو وہ بھی اچھا ہے لیکن اللہ پاک کو آپ کو پتہ ہے جو پڑھائی کی فرجتی یا موکل ہوتے ہیں ان کو لائٹ کلر یا خوشبو لائٹ خوشبو غلاق کی خوشبو ان جیزے غزہ ہیں تو یہ ان کو پسند ہے سفید کپڑا موتبر میں سے سفید اور سلائی میں ہو تو جیسے حج کے لئے تیمن بانتے ہیں وہ اس طرح کا آپ یہ ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کا ہر مسئلہ ہر پریشانی ہے اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ